اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتے ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں حیروفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آج الحمدللہ دسویں روزہ ہو چکا ہے پہلا عشرہ ہاتم ہو چکا ہے الحمدللہ سے بہت ہی اچھا یہ پہلا عشرہ جو ہے وہ گزرہ ہے میں بھی بالکل ٹھک ٹھاک ہوں آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ آج کا ویلوگ میں کر رہی ہوں رات کے بارہ بجے سے سٹارٹ جب میں نماز اور قرآن پاک پڑھ رہی تھی تو اس ٹائم کا یہ کلپ ہے تو یہاں پر قرآن پاک پڑھتے ہوئے نا حیدر مجھے کافی زیادہ تنگ کر رہا تھا تنگ ہی نہیں کر رہا تھا بس وہ ڈسٹریک کر رہا تھا مجھے تو آپ نے ٹائم دیکھا ٹوالف فیفتین ہو چکے تھے اس ٹائم تو بس ادھر سے میں فری ہوئی تو اس کے بعد مجھے گننا تھا آٹا کیونکہ آٹا سہری کے لیے بالکل نہیں تھا تو میں نے یہاں بڑھنا آٹا گندا اچھا ویسے میں عام روٹین میں سالٹ ایڈ نہیں کرتی آٹے میں تو جسٹ میں رمضان کے لیے سالٹ ایڈ کر لیتا ہوں چلو تھوڑا سر نا فلیور فل آٹا ہو جائے گا بٹ ویسے میں عام روٹین میں سالٹ یوز نہیں کرتی کہتے ہیں کہ اچھا نہیں ہوتا آئی سائیڈ بھی ہوتی ہے تو اس لیے میں نہیں ایڈ کرتی تو بس آٹا کو آٹے کو میں نے مکس کیا اور اس کے بعد میں اپنی روم میں آگئی تھی کیونکہ مجھے اپنا روم کرنا تھا کلین اور بیٹ شیٹ میں نے چینج کرنی تھی تو ہیدر یہاں پر میری کامی زیادہ ہیلپ کرا رہا ہے بس یہ میرے پیچھے پیچھے رہتا ہے میں نے سوچا اس نے مجھے تنگ ہی کرنا ہے تو میں اس کو کام پر لگاتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں دو منٹ میں میری بیٹ شیٹ جو ہے نا وہ چینج ہو چکی تھی بیٹ سیٹ ہو چکا تھا تو بیٹ سیٹ کرنے کے بعد میں آ چکی تھی دوبارہ سے کچن میں تو آٹے کو میں نے دوبارہ سے ایک منٹ کے لیے گوند لوں گی اور یہاں پر دیکھیں آٹا میرا جو ہے نا وہ بالکل تیار ہے تو میں اس کو باکس میں اٹ کر دوں گی اور اوپر میں پانی کا ہاتھ تھوڑا سا ماروں گی تاکہ اوپر سے یہ آٹا جو ہے نا وہ ڈرائے نہ ہو تو اس کے بعد مجھے نا تھوڑی سی لگ گئی تھی بھوک اور میں نے جو ہے نا وہ ہیدر نے اور ندیم تینوں نے ہم نے نا ایک ہی پریٹ میں کھا لیا اچھا ہم نے نیا ڈراما یہ شروع کیا ہے اس سے پہلے سنا ہے یہ ڈراما کافی زیادہ اچھا ہے تو آج ہی ہم نے نا سٹارٹ کیا ہے یہ میں اور ندیم جو ہے نا دونوں ایک ساتھ ہی ڈراما دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نا مراد ہیرو کا نام ہے تو وہ ڈراما دیکھ رہے تھے ابھی مجھے اس ڈرامے کا نام نمک حرام نمک حرام جو ہے نا وہ دیکھ رہے تھے اور ہم نے بہت جلدی جو ہے نا اس کی 24 یا 25 اپیسوڈ ہو چکی تھی تو وہ ہم نے دنوں میں ہی دیکھی کیونکہ جب ہمیں ٹائم ملتا تھا تو ہم دونوں نہ وہ لگا کر بیٹھ کے دیکھنا شروع کر دیتے تھے تو وہ ہر ہر ختم ہوا بھی تو ابھی اس کی ویکلی کیس تائے گی تو وہ ہی ہم دیکھا کریں گے اچھا مجھے آپ لوگ بتائیں جب آپ لوگ ایسے کوئی ڈراما سٹارٹ کرتے ہیں یہ مینز کہ وہ اینڈ پہ ہوتا ہے یا پھر ختم ہو چکا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بس ایک اپیسوڈ ختم ہوتی ہے تو ہم ساتھ ہی جو ہے نا وہ دوسری لگا لیتے ہیں حالانکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اٹھ کی یہ کام کر لیں بٹ وہ اپیسوڈ اتنی زیادہ انٹرسٹنگ اور مزید کی لگ رہی ہوتی ہے نیکسٹ والے اور اتنا زیادہ سسپنس ہوتا ہے بہت مزا آیا تھا اس ٹائم نا دیکھنے میں اچھا یہ دیکھیں اگر پراتھا پہ تھوڑا سا نیچے آ پی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں بس اس کو پکڑ کے نا تھوڑا سا اوپر کر دے تو دیکھیں باتوں ہی باتوں میں میری سہری جو ہے نا وہ ریڈی ہوگی تھی تین بجے ہی میں کیچن میں آئی تھی اور پندرہ منٹ میں سہری جو ہے نا وہ تیار ہو جاتی ہے دو یا تین پراتھے بنانے ہوتے ہیں ایزین آئی سنگ سو میں نے دو ہی پراتھے تیار کیے تھے تو بس سہری کی نماز کران پاک سے فری ہونے کے بعد میں نے اپنا کچھ کام کیا اور سیون تھائیٹی ہو گئے تھے پھر میں نے بچوں کو ریڈی کروایا اور پھر میں نے ان کو چھوڑنے جا رہی ہوں ابھی اچھا میرے دونوں بیٹے جو ہے نا وہ روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے حادی جو ہے نا وہ سیکنڈ کلاس میں ہے اور حاشم جو ہے وہ ففت کلاس میں اس طرح آپ لوگ ان کی ایجیز کا دازہ لگا سکتے ہیں ویسے جو ہے نا حادی آٹھ سال کا ہے اور حاشم جو ہے نا وہ دس سال کا ہے تو ماشاءاللہ سے دونوں جو ہے نا وہ بہت ہی شوک کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں حالانکہ میں ان کو حادی کو سپیشلی بولتی ہوں کہ آپ نہ رکھو روزہ بٹ وہ نہیں سنتا وہ کہتا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے اچھا میں یہاں پر آ چکی تھی ان کو سکول چھوڑنے کے لیے بس یہ میں ابھی ان کے سکول کے بلکل باہر ہوں تو یہاں پر میں ابھی ان کو ڈراب کر دوں گی اور پھر میں گھر جا کر بہت ہی رام کے ساتھ اور مزے کے ساتھ سو جاؤں گی کیونکہ ندیم کی چھوٹی اور مجھے پھر یہ ٹینشن نہیں ہے کہ جب بچے ٹویل او کلوک آئیں گے تو دور کو ان اوپن کرے گا بٹ جب ندیم کی آفس میں ہوتے ہیں نا ڈیوڈی ہوتی ہے تو پھر مجھے یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ مجھے اٹھنا ہے اور مجھے دور اوپن کرنا ہے بچوں کے لیے یہ نہ ہو کہ میں سو ہی رہوں اور وہ بچارے دور بچاتے رہیں اور میں آرام سے سو رہی ہوں بس یہ ٹینشن ہوتی ہے مجھے اچھا دونوں کے سکول چینج ہیں بٹ آمنے سامنے ہیں اور ایک ہی جگہ پر ان کو ڈراب کرنا ہوتا ہے اسٹر میں نے اتنی بوری حالت ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ آٹھ بچ چکے ہوتے ہیں اور میں نے آٹھ بچ جا کے گھر سونا ہوتا ہے تو یہاں پر ابھی میں سو کے اٹھ گئی تھی نماز کران پارک اور گھر کو دیکھ لیا تھا تو میں آ چکی تھے ابھی کچن میں آج تھوڑی سی نا ڈیفرنٹ چیزیں بننے جا رہی ہیں ہمارے کچن میں موسٹی چیزیں ہم دیکھ ہی کریں گے تو یہاں پر آج ہم بنائیں گے لازانگا جس کے لیے میں سوس تیار کر رہی ہوں وائٹ سوس دو ٹیبل سپون میں نے بٹر لیا تھا اور دو ٹیبل سپون ہی میں نے میدہ لیا تھا بلکل میڈیوم ٹو لو فلیم رکھنی ہے ہم نے بلکل تیز نہیں رکھی نہ ہی میڈیوم رکھنی ہے لو فلیم پر ہم نے اس کو کوک کر لینا ہے اور جب یہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے ہاف ٹی سپون سالٹ ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون چکن پاودر ہاف ٹی سپون بلیک پپر پاودر ہاف ٹی سپون چلی فلیک سے ایڈ کر دیئے ہیں اور ریگانو ایڈ کر دیں گے میں سارے چیزیں اسی سٹیج پر ابھی نہ ایڈ کر دوں گی تھوڑی سی میں نے ٹیلین سیزننگ ایڈ کی ہے اسے بہت ہی زیادہ اچھا اور زبردست فلیور آتا ہے تو بس کچھ سیکنڈ کے لیے میں اس کو کوک کر لوں گی لو فلیم پر ہی ہم نے کرنا ہے یہ نیچے لگ جائے گا نیچے ہر نہیں لگے گا بٹ یہ بہت جلدی برن ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو اس میں جائے گا دو کپ ملک دو سے تھوڑا سے زیادہ بھی جا سکتا ہے بٹ میں نے دو ایڈ کیا ہے کیونکہ ہمیں جو ہے نا جو سوس ہماری ہے بہت زیادہ تھک نہیں چاہیے مجھے تھوڑی سی نا درمیان سائز کی سوس چاہیے میں بہت زیادہ تھک نہیں کروں گی اس کا مزہ بھی نہیں آتا تو اسے لازان کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ نا عجیب سا بن جاتا ہے دودھ ڈالنے کے بعد فلیم کو ہم نے میڈیوم کر دینا ہے اور چمیں چلاتے رہنا ہے اور یہ دیکھیں سوس ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو گیا بس اسی کنسسٹینسی پر ہم نے اس کو اتار لینا ہے ہمیں بہت زیادہ ٹھیک سوس نہیں چاہیے پیونکہ یہ تھنڈی ہو جائے گی نا تو اور بھی ہلکی سی ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے تو جہاں پر جو ہمارا لازانگا شیٹس ہے نا وہ بھی میں نے پانی میں ڈال دی تھی میں نے پانی میں سے اٹھ کر دیا تھا اور تھوڑا سا آئل اٹھ کیا تھا تو لازانگا شیٹس میں نے سیونٹی کیا ہے میں نے نائیٹی پرسنٹ یا ہنڈر پرسنٹ ٹھیک نہیں کیا تو ابھی ہم تیار کر لیں گے لازانگا کے لئے چکن تو ٹھو ٹیبل سپون میں نے آئل اٹھ کیا ہے ایک پیاز کو چوب کر کے وہ اٹھ کر دیا ہے نے سائز کا میں یہ پیاز تھا ہاف ٹی سپون میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہے گارلک پیسٹ ایک منٹ کے لئے پیاز اور لسن کو فرائے کر لیں گے ابھی میں نے 400 گرامز چکن اس میں اٹھ کر دیا ہے جو بلکل چوٹے کیوپ میں کر کیا ہوا ہے اٹھ کر دیں گے ہاتھ ہی اس میں کچھ سپائسز اٹھ کر دیں گے 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون رڈ چلی پاورڈر 1 ٹی سپون پاورڈر 1 ٹی سپون بلیک تاپر پاورڈر 1 ٹی سپون چکن پاورڈر اور 2 ٹی بل سپون میں نے اس میں اٹھ کیا ہے 1 ٹی بل سپون اس میں گارلک چلی سوس اٹھ کر دی ہے اگر آپ کے پاس کیچپ ہے تو وہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھیں کتنا زیادہ اچھا کلر اس کا آ گیا ہے تو ابھی میں اس میں اٹھ کر دوں گی 1 میرے پاس بلوک تھا ٹی سپون پاورڈر کا پیسٹ ہے یہ جو میں نے فریز کر کے رکھا تھا آپ لوگوں کو سکھایا تھا میں نے رمضان پرپ میں اس کو کس طرح سے ہم فریز کر کے رکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ہارٹ تھا تو میں نے اس کو کور کر کے چھوڑ دیا ہے ابھی میں نے جلدی سے ایک دو تیار کر لوں گی جس کی ہمیں ایک اور ریسپی تیار کریں گے تو دو کپ میں میدہ لیا ہے 1 ٹی سپون میں نے اس لیے ہے ڈرائے والی اور 1 ٹی سپون شکر اٹھ کر دیں گے 1 ٹی سپون سالٹ اٹھ کر دیں گے 2 سے 3 چمچ ہم نے اس میں اٹھ کر دینا ہے ڈرائے ملک پاورڈر اور ان ساری چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ اگر آپ لوگ اچھا زیادہ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو تھوڑی سینا اٹھ کر دیں گے اگر آپ کے پاس نہیں آیا تو آپ اس کو سکرپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ٹماٹر جو ہے وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے تھے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تو ایک جو پٹاٹو میشر ہے وہ لے لیں گے اور اس طرح چکن کو ہم نے ریشہ ریشہ کر لینا ہے ہم نے کیمہ یوز نہیں کیا یہ تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل کا میں نے تیار کیا ہے اور یہ بہت زیادہ مزید کا تیار ہوا تھا جب اچھی طرح یہ مکس ہو گیا تو اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑی سینا مکس بیل پیپرز اٹھ کر دین تھی جو کہ فروزن ہی میں نے اٹھ کی تھی کیوبز میں کٹ کی ہوئی تھری فورت کپ کوکنگ کریم اٹھ کر دیں گے اچھا یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو ٹوٹلی سکیپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوکنگ کریم نہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے تھری فورت کپ آپ نے اس میں اٹھ کرنا ہے ملک اور ساتھ ہی آپ نے ہاف ٹیٹر پیک کی کریم جو ہوتی ہے نا وان ٹونٹی ایمل کی وہ ہاف آپ نے اٹھ کر دینی ہے اور یہی بالکل آپ کی نشکل آ جائے گی تو لازٹ پر میں نے اس میں اوریگینو اور ٹیلنٹ سیزننگ اٹھ کر دی ہے دیکھیں کتنا زیادہ اچھا کلر آیا ہے اور اس کی فلیم میں نے آف کر دی ہے اس کو بس ابھی ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اتن دیر میں میں اپنے ڈو جو ہے نا تیار کر لوں گے اس سے ہمنا ایک نئے سٹائل کا پیزا تیار کریں گے اس کا نام ہم رکھیں گے چکن ملائی پیزا اور اس کے لیے ڈو جو ہے نا وہ ریڈی ہے اس کو میں کور کر کے چھوڑ دوں گی مایکرو ویو میں اور اتن دیر میں نا ہم اپنے لازانگا جو ہے نا اس کو اسمبل کر لیں گے کیونکہ اگر ہم یہ پہلے بھی اسمبل کر کے رکھتے ہیں نا تو مشکل نہیں ہے تو یہاں پر میں نے نا ایک جو فروٹ کیک کے ایک ٹری ہے نا وہ لے لی ہے جو مولڈ ہوتا ہے فروٹ کیک کا وہ لے لی گیا ہے سب سے پہلے میں نے سوس ایٹ کر دی ہے اور یہ دیکھیں بلکل اکوریٹ اس کا سائز اس میں آیا تھا جو لازانگا شیٹس ہے نا اس کا تو بس شیٹ ایٹ کر دیا ہے پھر ہم نے ایٹ کرنا ہے چکن بس یہ لیئرز ہم لگا دیں گے اور یہ بہت ہی مزے کا لازانگا تیار ہوا تھا آپ شکین کریں اتنا زیادہ مزے کا تھا نا آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور بہت ہی زیادہ سیمبل ہے اور مزہ آئے گا آپ کو یہ تیار کر کے اور کھانے میں تو پوچھنا کہ کتنا مزے کا یہ لگے گا بچوں کو یہ بہت ہی زیادہ پسند آئے گا اگر آپ یہ اس کو اپنے بچوں کو بنا کر دیں گے نا تو اچھا چکن میں نے ایڈ کیا ہے پھر اس کے اوپر میں نے سوس ایڈ کر دی ہے وائٹ جو ہم نے سوس سے ایڈ کی تھی تھوڑی سی موزریلا چیز ایڈ کی ہے دوبارہ سے میں نے لازانگا شیٹس رکھی ہیں اور اچھا شیٹس جو میں نے لی تھی نا وہ جسٹ میرے پاس سکس عدد میں نے شیٹس تھی ان کو میں نے پوائل کیا تھا اور وہ ہی میں نے نا اس میں چھے کی چھے شیٹس اس میں میں نے یوز کر لی تھی تو بس یہ ابھی لاسٹ جو ہے نا وہ لیرنگ ہے تو اس کے اوپر میرے پاس یہ دو لازانگا شیٹس بچ کی تھی تو میں نے سوچے میں دونوں ہی اس کے اوپر ایسے لگا دیتی ہوں کیونکہ اگر میں ایک کو رکھ لی تھی تو وہ ویسٹ ہی ہو جانے تھی تو پھر دوبارہ نا اوپر سے میں نے وائٹ سوس لگا دی ہے اچھی طرح سے اور اوپر ہم نے ایڈ کر دینی ہے موزریلا چیز اور اوپر میں نا تھوڑا سپرنکل کر دوں گی اٹیلین سیزنگ اور میرے پاس جو کیوز میں بیل پیپر سی نا فریز وہ میں نے تھوڑی سی نا اس کے اوپر لگا دی تھی بعد میں نا تاکہ یہ اچھی اس کے لکھ آئے تو یہ جو میرے پاس وائٹ سوس بچ کی ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا کیا کریں گے ہم بس وہ اسی ٹائم میں نے سوچا کہ میں اس کو ویسٹ نہیں کروں گی یہاں پر میرے پاس ملائی بوٹی کا جو مکسٹر ہے نا وہ تیار پڑا ہوا تھا فریزر میں اس کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں یہ بنا کر آپ لوگ فریز کر سکتے ہیں دیکھیں آج میرے مجھے اتنی زیادہ آسانی ہوئی نا بس میں نے چکن کو نکالا فریزر سے اور اس کو کوک کیا ہے اور میں نے جو ہیں اپنا فریزہ تیار کر لیا ہے اچھے یہ جو وائٹ سوس میرے پاس بچ کی تھی نا تو اس میں میں ٹو ٹیبل سپون کریم چیز کے ایڈ کر دوں گی بس ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں کریم چیز ایڈ کیا اور اس کو اچھے طرح سے مکس کر کے جب پیزا ریڈی کریں گے تو اس کی لیئر میں ہم لگائیں گے میں آپ کو بتاؤں گے کیس کو کیسر آپ نانے اور یہ پیزا جو ہے نا بلکل ڈیفرنٹ سٹائل کا ہے اور ڈیفرنٹ لک میں نے دی ہے اس کو اور یہاں پر جو ہے نا تھوڑی سی ہماری ڈوج ڈائز ہو چکی تھی ہاف این آور ہوا تھا تو اچھی ہاسی ڈوج ہے نا وہ ڈائز ہو گئی تھی تو میں نے اس کو تھوڑا سا گوندہ ہے اور میں اس نا اس کے دو پیڑے بنا لوں گی اس ڈو سے ایکول سائز میں نے لیا ہے اور بس میں نا ابھی ان دونوں کو نا تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پر رکھ دوں گی اور اتنی دیر میں نا میں اپنا کچھ اور کھام کر لیتے ہوں جب تک وہ تھوڑی سی ڈو رائز ہو جاتی ہے تو میں آج بنانے جا رہی ہوں لوٹس آہ شیک جو کہ بہت ہی زیادہ کمال کا بنانا تھا بہت ہی زیادہ یہ مزیدار ہے اگر آپ بنائیں گے نا آپ کے بچے بولیں گے کہ ہمیں بس روز یہی چاہیے افتار میں تو بس یہ گلاسیز ابھی جسٹ میں نے ڈیکور کر کے رکھے ہیں تو باقی کی ریسپی میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں چکن میرا آلموس ڈان ہو چکا ہے چکن کو میں نے پانچ منٹ کیلئے کور کر کے کک کر لیا ہے چکن بہت اچھی طریقے کے ساتھ دل چکا ہے تو ابھی اس کیج پر میں نے تھوڑی سی مکس بیل پیپرز ایڈ کر دی ہے اور پیاز جو ہے نا اس کو سلائس میں کٹ کر کے وہ بھی ایڈ کر دی ہے پیاز جو ہے نا وہ آپ چوپ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹ میں نے جو ہے نا وہ لمبا لمبا ہی کٹ کر کیاٹ کیا ہے تو ابھی بس دونوں جو ہے نا پیڑوں کو ہم نے بیل لینا ہے سیمپل بس اس کو ہم نے بیل لینا ہے جو آپ کی ٹری کی شیپ ہوگی نا آپ اسی شیپ کا ان کو بیل لیے گا ٹھیک ہے کیونکہ میرے کی شیپ جو ہے نا وہ تھوڑی سی سکوئر تھی تو میں سکوئر یہ بنا لوں گی تو یہ میری ٹری تھی اگر آپ کی راؤنڈ ہے تو آپ راؤنڈ ہی بنا سکتے ہیں اپنی پیزا ڈو کو ٹھیک ہے ایک پیزا شیٹ ہماری ٹری میں جا چکی ہے ابھی میں اس کو کانٹے کی مندت سے اس کے سراح کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہماری سوس تیار کی تھی میں نے وائٹ سوس سے اس میں کریم چیز اٹ کی تھی وہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اس طرح سے اچھی طرح سے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ لگا لیں میں نے بس مناسب سہینہ سوس لگائی تھی اور اوپر ہم نے اپنا چکن اٹ کر دینا ہے جو ہم نے کوک کیا تھا ملائی بوٹی کے میٹیریل سے تو یہ دیکھیں ساری جو چکن میں نے اوپر لگا دی ہے وہ ازریلا چیز اٹ کر دیں گے تھوڑی سی اوپر اور جو ہماری دوسری ہم نے روٹی بیل کے رکھی تھی وہ اس کے اوپر لگا دیں گے اور فنگر کی مدد سے ہم نے اس کے ایجز کو جوڑ لینا ہے تاکہ جب یہ کوک ہو تو یہ اوپر نہ آ جائے تو دوبارہ ہم نے فوک کے مدد سے اس کے ہول کر لینے ہے اور ایک کوئی لکڑی کا سپون لے لیں کچھ بھی ایسے تھوڑی سی آگے سے راؤنڈ شیپ ہو جو بھی چیکن ملائی پیزا پر ہم اس طرح سے نشان لگا دیں گے اور پھر ہم نے نشان لگا ہے اس کے اندر ہم نے موزریلا چیز لگا دی نہیں ہے اون کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے اتن دیر میں میرا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کو جو ہمارا اللہ پہلے موزریلا چیز یاد کر دی تو اس کے بعد مجھ حیال آیا کہ میں نے ایک واش تو لگا ہی نہیں تو پھر ہیر میں نے چیز کو دوسری سائٹ پر کر دیا تھا تو اس طرح پھریز ہوئی تھی اس کو بھی نکال لیا تھا یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے انڈا اور سیسمی سیڈز اور اجوائن لگا کر اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیا تھا تو اب ہمارا موسٹ فیورٹ لوٹس درنک تیار ہونے جا رہا ہے اس میں نے تین کپ دودھ لیا ہے تین ہی میں آئس ٹیم کے یہ کپ لیے ہیں فور ٹیبر سپون میں اس میں آٹ کر دوں گی بسکو آف لوٹس کے یہ مرضی ہمارا سکس ٹیبر سپون بھی کر سکتے ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ مزی کا لگے گا میں نے 4 ٹیبر سپون ہی اس میں آٹ کیا ہے اور ساتھ ہی میں دو پیکٹس اس میں آٹ کر دوں گی لوٹس بسکٹس کے ٹوٹل چار آئی ٹھنگ سو میں نے آٹ کر دی ہیں آچھا کنڈینس ملک بھی ہم اس میں آٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون میں کنڈینس ملک آٹ کر دیا تھا آئیس بھی آپ لوگ نے اس سٹیش پر آٹ کر دی نی ہے آیا تھا وہ تو بس ابھی کہتے ہیں کہ ماما روز بس ابھی یہ ہی تیار کر رہے آپ ہمارے لئے افتاری میں تو بس اس کو ہم تھوڑا سا اور آئیس ڈال کر اس کو مزید ٹھنڈا کر لیں گے لوٹس بسکٹس اس کے ساتھ ہم ڈیکور کر دیں گے تو یہ دیکھیں کتنے زیادہ مزے کا نا یہ شیک لگ رہا تھا اور بہت ہی زیادہ یہ مزے کا تیار ہوا تھا آپ لوگوں نے اس کو اپنے کسی بھی افتار کے دن ضرور ٹرائے کر رہا ہے اور مجھے آپ لوگوں نے کمینٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ کو یہ کیسا لگ لگنا تھا لیکن یہ تو آؤٹ کلاس کلر آیا ہے بہت ہی زیادہ زبردست بہت ہی زیادہ مزے کا تیار ہوا تھا اچھا میں نے آج سوچا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ اپنی ریشیز جو میں نے تیار کی ان کے فائنل لک بھی دکھاؤں گی تاکہ کیسا لگا ہے میں روز ایسا کرتی ہوں کہ چیز اٹھا کے باہر لے جاتے ہوں اور آپ کو کچھ دکھاتی بھی نہیں تو کر دوں گی آپ پارسلے بھی یوز کر سکتے ہیں سموک پاورڈر کے ساتھ میں اس کو مزید خوبصورت بنا لوں گی اور یہ دیکھیں کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے آج میں نے آپ کو بتایا کہ میں سارے چیزیں بیگ کروں گی پف پیسٹری بھی ہماری ریڈی ہو رہی ہے آج کے اچھی بات میں شیئر کرنا چاہتی ہوں دوسروں کی مدد کیا کریں جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے نا آپ اس ہی میں تھوڑا سا نکال کر اپنے سے نیجے طبقے کی لوگوں کی مدد کر دیا کریں اللہ بھی اسے بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں کہ اگر آپ لوگ دوسروں کو خوش کریں گے اللہ بھی آپ کو خوش رکھے گا تو یہاں پر دیکھیں ہمارا چکن ملائی پیزا بھی کتنا زیادہ زبردست ریڈی ہوا ہے اچھا بناو رہنے دو مجھے کہاں سکون آنا تھا میں نے فڈا فڈا سے فرائے کر لئے تھے تو یہاں پر بس افتاری کے بعد برتنوں کا ڈھیر آپ چک کر سکتے ہیں ہر روز برتن دھونے پڑتے ہیں اتنے زیادہ تو پھر میں سوچتی ہوں کہ میں اکیلے برتن دھوکی کیا بور ہوں تو ساہد میں اماں کو لگا لیتی ہوں اگر آپ لوگ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اوکے اللہ فزا میں رکھیں یاد